بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنیز زہدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ یہ کورس ہے ورچیوری انیورسٹری گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ جو کورس ہے یہ کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنس کے لیے بھی ہے سٹیٹسٹس کے سٹوڈنس کے لیے بھی ہے انجیرنگ سٹوڈنس کے لیے بھی ہے ہم نے تین لیکچرز مکمل کر لی ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے اس کے اندر ہم مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے آج فارملی ہم آپریشنس ریسرچ سٹارٹ کریں گے اس سے جو پہلے تین لیکچرز تھے اس کے اندر ہم نے اور کو انٹروڈیوس کیا اس کو ڈیفائن کیا اس کو بتایا کہ کہاں کہاں اپلائی کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جن لوگوں نے پہلے تین لیکچرز نہیں دیکھے ان کو میری ایڈوائز ہے ان کو میری سیجیشن ہے کہ وہ تین لیکچرز ضرور دیکھیں جس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یہ سبجیکٹ یا یہ کورس کیوں پڑھنا چاہیے لاسٹ لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مختلف سٹوڈنس ہیں جو میڈیکل کر رہے ہیں انجرنگ کر رہے ہیں یہ انجینئرز ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں تو آج سے ہم فارمل او آر سٹارٹ کریں گے او آر کی ٹیکنیکس کیا ہے او آر کا سبجیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں آج سے ہم بات چیز شروع کریں گے جناب سٹارٹ کرتے ہیں فارمل او آر لیکچر نمبر فور آپریشنس ریسرچ یا آپریشنل ریسرچ کوئی فرح نہیں پڑتا اگر آپ انگلینڈ کی طرف جا رہے ہیں یورپ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ آپریشنل ریسرچ کے نام سے ہے اور اگر آپ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں یا اس کانٹیننٹ میں ہیں تو وہاں پہ یہ آپریشنس ریسرچ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹیک ہے ایبریویشن کے تحت آپ او آر رکھیں او آر یاد رکھیں آج لیکچن نمبر فور ہے ان تین لیکچرز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ او آر کیا ہوتا ہے اس کی اپٹیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کو کس کس جگہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس کس جگہ اپلائی نہیں کر سکتے کیا کیا ہنڈی کیپس ہیں اور ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا ہے کیا کیوں نہیں اپلائی کیا جا رہا ہے ٹیک ہے ہم نے مختلف سیکٹرز بھی دیکھے کہ کن کی جگہ پہ اس کی اپلیکیشنز ہیں تو وہاں سے یہ انیلائز کیا وہاں سے ہم نے یہ معلوم کیا کہ اس کی تو بہت جگہ پہ اپلیکیشنز ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کو پڑھا جانا چاہیے اپلائی کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے لیکن اگر ایک اس کا ایکسپوئیر ہوگا تو وہ ان ٹیکنیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ آج کوئی انفرمیشن ٹیکنالوجی یا یہ کمپیوٹرز عام ہیں جو آج کل کے دور میں جو کمپیوٹر کو نہیں جانتا ہوگا اسے کمپیوٹر ایلٹریٹ کہتے ہیں اور اس کے لیے بڑی مشکل آتی ہے ٹھیک ہے نا جن کو کمپیوٹرز آتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں منیجمنٹ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ اس سبجٹ کو جانتے ہیں تو آپ کے لیے اس کو اپلائی کرنا آسان ہوگا یا یہ کنسیب کرنا آسان ہوگا کہ اس کو کس کس جگہ پہ اپلائی کیا جا سکے کبھی مشکل پرابلم میں آپ پھس جائیں گے تو آپ فوراں او آر والے کو بلائیں گے اس سے کہیں گے یار یہ میرے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو اگر وہ ایکسپرٹ ہوگا تو کر دے گا اگر وہ نیم حکیم والی بات ہوئی تو شاید آپ کے لیے پرابلم کرسکے لیکن میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ منیجر کا اپنا اہم رول ہے اس نے ڈیسین لینا ہے اور ساری ساری ذمہ داری اسی کے پر آتی ہے منیجر کہہ لیں یا چیف ایکزیکٹیف آفیسر کہہ لیں یا چیف آپریٹنگ آفیسر کہہ رہے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے ایک ٹولز ہے یہ اس کے لیے ایک ہتیار ہے جس کو استعمال کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آن آپریشنز رسیچ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ آج ہم پڑھیں گے سی پی ایم اور پرٹ یہ ایک نیٹ ورکس کی ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے کرٹیکل پات میتھرڈ اور پرٹ تو اس کو انٹرڈیوز کریں گے اس کے کانسٹ بتائیں گے آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس کے لیے پہلی کوئی نالج کی ضرورت نہیں ہے یہ اسے سٹارٹ کرتے ہیں ایک عام آدمی عام فہم کا اگر اس سبجٹ کو صحیح طریقے سے دیکھے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو سیکھ سکتا ہے کوئی پری نالج کی ضرورت نہیں ہے آبیسلی یہ آپ کے پاس لیکچر کیسے پہنچ رہے ہیں جی ورچول یونیسٹی گورلمنٹ آف پاکستان کے تاوہن سے یا توسط سے پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ فیسلیٹیز یہاں پہ استبلیج کر لی جو ہماری سٹوڈنٹس کے لیے ہماری فیکلٹی کے لیے ہماری کنٹری کے لیے بڑی فائدہ مند سود مند ثابت ہو رہی ہے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہلے لیکچر سے او آر پروسس کیا تھا وہی پانچ سٹیپس پہلے سٹیپس پرابلم آبزرویشن کہ آپ آبزرو کریں اس کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کریں اس کے بعد موڈل کو کنسٹرک کریں اس کو سالو کریں امپلیمنٹ کریں اور یہ پروسس ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ جو سلائیڈ ہے یہ چلتی رہے گی پورے پیتالیس لیکچر کے دوران کے او آر پروسس کو آپ نے یاد اکنا ہے ہم نے کہا تھا آپ کو بتایا تھا کہ آبزرویشن اور پرابلم ڈیفنیشن آج تک کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہوا کہ جو آبزرو کر کے بتا سکے گئی ہے پرابلم ہے یہ کام ابھی تک بھی آدمی نہیں کرنا ہے خود ہی دیکھنا ہے ان سمجھدار لوگوں نے یا ان لوگوں نے جو خاص خاص عدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پرابلم کو آڈینٹیفائی کریں وہ پرابلم ملک کے ہو سکتے ہیں وہ پرابلم شہر کے ہو سکتے ہیں وہ پرابلم انڈسٹری کے ہو سکتے ہیں وہ پرابلم کمپنی کے ہو سکتے ہیں وہ پرابلم یونیورسٹری کے ہو سکتے ہیں تو جناب پرابلم جو آبزرویشن ہے یہ انسانی ذہنی کر سکتا ہے انسانی دماغی کر سکتا ہے ابھی تک اس طرح کی کمپیوٹر نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر لگا دے اور وہ بتا دے کہ جی اس ملک کے اندر یا اس شہر کے اندر یا اس علاقے کے اندر ٹرانسپورنٹ کی پرابلم ہے نہیں وہ نہیں بتا سکتا وہ آدمی کو دیکھنا ہوتا ہے آدمی کو یہ آبزرو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آلٹیمیٹلی جو بھگتنے والا ہے یہ اندیوزر جو ہے وہ کون ہے وہ بھی آدمی ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس آپزرویشن خود کرنے پڑے گی آپ کو پرابلم کو بھی خود ڈیفائن کرنا پڑے گا جب پرابلم ڈیفائن کر دیں تو اس کے بعد پھر ایک موڈل بناتے ہیں پھر یہ کمپیوٹرز جو ہیں یہ مشینیں جو ہیں یہ ٹولز ہیں یہ گیجٹس ہیں یہ ٹیک آور کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس سلوشن نکل آتا ہے سلوشن جب نکلتا ہے تو اس کے بعد ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے بھی کس کی ضرورت پیش آتی ہے دوبارہ سے آدمی کی ضرورت پیش آتی ہے پھر ہم لوگ جاتے ہیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو موڈل بنایا تھا یا جو سلوشن بنایا تھا وہ صحیح نہیں ہے یا جو پرابلم کو ڈیفائن کیا تھا وہ صحیح نہیں ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے مثال کے دور سے کہ ابزرویشن آپ کی صحیح اتنا ہو آپ تو بہت سینسٹیب لوگ ہیں اور جا کے فالن دیکھ لیتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بسز کی پرولم دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی پرولم دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک خاص ٹائم پر پرولم ہوتی ہے صبح گئے وجہ سے دفتر جاتے ہیں لوگ یا بزنس پر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت رش ہوتا ہے یا جسے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت رش ہوتا ہے اگر آپ گیارہ بجے کے قریب یا بارہ بجے کے قریب جائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا آپ اپریشیئٹی نہیں کر سکیں گے کہ بس کی کوئی پرولم ہے آپ اگر فرس کریں گے لاہور کے اندر ہے اور فیروسپورٹ پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے گیارہ بجے کے قریب ساڑھے گیارہ بجے قریب تو آپ دیکھیں گے کہ بس زیادہ تر خالی جا رہی ہوتی آپ کہیں گے کوئی پرولم نہیں ہے یعنی کہ آپ صحیح ٹائم پر نہیں کر رہا ہے یا آپ کی اپزرویشن صحیح نہیں لیکن اگر صبح کے وقت آپ کو جانے کا اتفاق ہو اور اگر خود ٹریول کرنے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کتنا رش ہوتا ہے کتنے پرولمز ہوتی ہیں لوگ فیس کرتے اسی طریقے سے آپ کسی بجائے اور دیکھیں معلوم ہے کہ ٹرین تو ایک ٹھیک ٹائم پہ آگئی کوئی ایک ٹرین لے لیں اور ٹھیک ٹائم پہ آگئی آپ نے کہا جیانا ٹرین ٹھیک ٹائم پہ چلتی ہیں لیکن آپ کو پورے دن کھڑے ہو کہ دیکھنا پڑے گا کہ لاہور اسٹیشن کے اوپر یا ہیدر آباد اسٹیشن کے اوپر ٹرینز کس ٹائم پہ آ رہی ہیں یہ کتنی ٹرینز رک رہی ہیں یہ کتنی فریکوینسی ہے جب پورے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں پانچ دن سات دن آپ چیک کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سیچویشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ اوبزر کیا ہوگا اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو ایک زمانہ ہوتا ہے یہاں پہ فوق بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وقت ٹرینز بھی ذرا سلو چلتی ہیں اس وقت فلائٹس بھی کم آتی ہیں اگر آپ اوبزر کریں گے اس وقت تو اس وقت سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس سیچویشن کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے یا جنرلائز سیچویشن کو آپ اس فوق کی سیچویشن کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے یہ جو اوبزرویشن ہوتی ہے یہ بھی ایک ٹوٹل طریقے سے کرنی ہوتی ہے اور پھر اسی طریقے سے موڈل کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو کبھی آپ اوبزرویشن آپ کی غلط ہو سکتی ہے آپ کی جو پرابلم ڈیفنیشن غلط ہو سکتی ہے اور ان ایڈر ورز آپ کا جو موڈل غلط بن سکتا ہے اور آپ کا سلویشن بھی غلط ہو سکتا ہے تو یہ پروسس چلتا رہتا ہے اور ریکٹیفائی اگر اچھا بن بھی گیا بہت اچھا بن بھی گیا تو اس کے بعد بھی دوبارہ سے کیا کرتے ہیں آپ اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی ہے یہ دنیا اسی لیے درخی کر رہی ہے کہ ہر وقت ہم اپنی امپرویمنٹ کی بات کرتے رہتے ہیں اگر آپ اس سے ساٹھ سال پہلے کی بات کریں تو یہ جو جہاز ہیں آج اس طرح کے جہاز نہیں تھے بہت ہی پریمیٹیو قسم کے جہاز تھے ان کو دیکھیں کہیں اجائب گھر میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے چلنا شروع ہوا اور اس کے بعد آج دیکھیں کتنے سوفیسٹیکیٹ قسم کی ایرو پلین آگئے ہیں بسز کی کنڈیشن دیکھیں تو کتنی چینج ہو گئی ہیں آپ سائیکلز دیکھیں جو اس سے سائیکلز ہوتی تھیں آج سائیکلز کیسی ہو رہی ہیں آپ کچھ اور جگہ پر دیکھیں اگر آپ جا کے دیکھیں اس کے اندر جو سوپ انڈسٹری ہے یا ڈیٹرژن انڈسٹری ہے اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے تو کس طریقے سے ہوئی ہے یہ ایک امپرویمنٹ کا علم یعنی انسر رکھا ہے انسان کے اندر تو وہ امپرویمنٹ کرتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے امپرویمنٹ کرتا ہے کہ یہ ہم امپرویمنٹ کر سکتے ہیں پھر پرابلم ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر موڈل کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں آج سے کچھ دن پہلے کیا ہوتا تھا فاؤنٹین پینڈ لوگ استعمال کرتے تھے جس میں سیہائی بھرتے تھے اس کے بعد پھر بالپوائنٹ آیا پھر دوسرے رولر بالپینڈ آئے اور مختلف طریقے کے پینڈ آئے ہیں اب آج کی جو پینڈ دیکھیں بہت زیادہ ایفیشنٹ ہو گئے ہیں تو وہ جو تھی سیہائی گرہ کرتی تھی وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے اگر آپ نے پختہ ہینڈریٹنگ کرنی ہے تو اسی طرح سے وہ جو سیٹے کا قلم ہوتا تھا یہ زیڈ کی نیو ہوتی تھی اس سے آپ لکھیں گے تو آپ کی اردو اچھی ہوگی اسی طرح کے پینڈ آج کل بھی آگئے ہیں لیکن ذرا مہنگے ہیں یہ سارے چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اوار پروسس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کیوں چلتا ہے تاکہ ایمپرویمنٹ کر لیں ایمپرویمنٹ کس لیے کریں تاکہ آپ کی پروفٹ ہو سکے آپ کی انڈسٹری ایفیشنٹلی چل سکے آپ کی جو فیکٹری ایفیشنٹلی چل سکے آپ کا جو سیکٹر ہے ایفیشنٹلی چل سکے یہ کال لے لیتے ہیں ایگریکلچر کی مثال لے لیں ایگریکلچر سیکٹر میں آج کل ٹریکٹر بڑے اچھے ایفیشنٹ آئے ہوئے ہیں اگر آپ دوبارہ سے وہی حل استعمال کریں ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ باگ لیکن وہ اتنی زیادہ ایفیشنسی نہیں آئے گی اگر آپ ٹریکٹر کو استعمال کریں گے تو ہاں بہت زیادہ کام جلدی ہو سکے گا اور ایفیشنٹلی ہو سکے گا اور ایفیکٹیوڈی ہو سکے گا تو یہ جو ایمپرویمنٹ ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے آتی ہے کہ پروسس آگے بڑھتا جاتا ہے تو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے موڈل کنسٹرکشن اور سلوشن کی اوپر اور آج جیسے ہم نے بات شروع کرنی ہے کہ او آر ٹیکنکس کی بات کریں گے کوئی ایک خاص قسم کا موڈل بنائیں گے اس کا سلوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھیں گے یہ ایک ٹیکنکس کونسی ہے اور یہ کس طرح سے کس کس جگہ پر اپلائی کیا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا وی آر اندھی او آر پروسس اور او آر پروسس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں او آر ٹیکنکس کی طرف جا رہے ہیں اب ہم نے کہا کہ پروبلم ڈیفنیشن جو ہے یہ ابزرویشن ہے یہ تھوڑی دیکھ لیے چھوڑ دیں یہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس اپنے پروبلم دیکھ لیں انجیورنگ کے سٹوڈنٹس اپنے پروبلم دیکھ لیں اور جو انجینئرس ہیں وہ اپنے پروبلم دیکھ لیں فیزیسس اپنے پروبلم دیکھ لیں جب وہ پروبلم دیکھ لیں ڈیفائن کر لیں تو ہمارے پاس آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں ہم ٹیکنیکل پروبلم کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم منیجمنٹ پروبلم کی بات کر رہے ہیں ہم آپریشنل پروبلم کی بات کر رہے ہیں اگر فیزیسسٹ اپنی کوئی تھیوری کی بات کرتا ہے پارٹیکل فیزیکس میں تو ہم اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو اس کو پتہ ہے لیکن کسی جگہ کسی ایک سسٹم کو کسی ایک پروسس کو ایفیشنٹ بنانا ہو ایفیکٹیو بنانا ہو تو ہم ضرور ہیلپ کر سکتے ہیں مثال کے طور سے نیوکلیر رییکٹر ہے اس کی آپریشن کی بات ہے اس کی منٹیننس کی بات ہے اس کی اپگریڈیشن کی بات ہے اس کے اندر ہم ضرور باتچیت کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹیکنالوجی ہے اس کی ہم باتچیت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر کمپیٹنٹ نہیں ہیں ہمارے پاس اس کی نالوج نہیں ہے وہ کام کون کرے گا وہ فیزیسٹ کرے گا اور وہی پہ وہ نیوکلیر سائنٹس ہی کرے گا وہ خود ہی کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن ایفیشنسی کی بات ہے سیفٹی کی بات ہے سیکیورٹی کی بات ہے وہ پرابلی اوار کے آدمی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں چلتے ہیں آگے اوار ٹیکنیکس کیا تھیں وہی چار پانچ ٹیکنیکس جو میں نے بتایا تھے mathematical programming ہے mathematical linear programming ہے probabilistic techniques ہے inventory ہے networks ہے and others ہیں یہی چار پانچ ٹیکنیکس ہیں ان میں سے آج ایک ٹیکنیک ہم لے رہے ہیں اس کا ہم استعمال کرنے کی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے کونسی ٹیکنیکس لیے ہیں ہم نے نیٹورکس کی لیے ہیں اس کے اندر تین چیزیں تھیں critical path method تھا bird تھا اور اس کے بعد network flow تھا ان تین چیزوں کو ہمیں study کرنے کی کوشش کریں گے اب آج کے بعد جو lecture ہیں دو تین چار دیکھنے کے کتنے lectures میں یہ چیزیں cover ہو سکتی ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس بنجائش ہوئے ہم cover کرنے کی کوشش کریں گے تو start کر رہے ہیں ہم کونسی ٹیکنیکس networks کی ٹیکنیکس جس کے اندر critical path method ہے bird ہے اور network flow ہے جناب پہلا formal lecture ہے critical path method کے بارے میں پہلا بتائیں گے critical path method ہوتا کیا ہے اس کو کیسے ہم define کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ طریقہ کے کار کیا ہے کیسے اس کو آپ apply کر سکتے ہیں تو پہلے cpm یہ cpm ہے یہ ایک network کا component ہے network کا part ہے جو techniques ہم نے discuss کریں گے اس میں network کو استعمال کریں گے یہ بھی آپ کے slide کی اوپر آیا ہے کہ cpm critical path method یعنی کہ وہ ہم نے دیکھنا ہے وہ طریقہ کے کار استعمال کرنا ہے جو critical path کے اوپر ہے critical path کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم بتائیں گے define کریں گے یہ کیسے چیز ہوتی ہے وہ بھی define کریں گے یہ سب سے پہلے 58 کے اندر ایک french company تھی du pont du pont ایک chemical company ہے بہت زیادہ ان کا کام ہے بہت زیادہ contribution ہے تو وہ استعمال اپنے paints وغیرہ بناتے ہیں اور dyes وغیرہ بناتے ہیں کافی بڑی chemical company ہے world renown سب سے پہلے انہوں نے apply کیا سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز بنائی اور یہ وہیں سے آیا ہے تو جب بھی اس کی history کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ڈو پونٹ کا نام آتا ہے جناب یہی پہنے لکھا ہے اس slide کے اندر پہلا پارٹ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے 1958 کے اندر آیا ڈو پونٹ company تھی جس نے اپنی chemical process کو regulate کرنے کے لیے stream line کرنے کے لیے critical path method کو استعمال کیا وہ کیا ہے critical path method جو اس وقت تھا وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے لیکن یہ 1958 میں جب انہوں نے یہ ایک process کے اندر استعمال کیا تو ان کو اس سال ایک ملین ڈالر کی saving ہوئی ٹھیک ہے نا اب ایک ملین ڈالر آج کل کے لیے تو وہ خاص نہیں ہے چھے کروڑ روپیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن 1958 میں یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی جس میں اس وقت ڈالر کا rate چار روپے ہوتا تھا ایک ڈالر was equivalent to about چار روپے کے غریب 3.75 یا 4.5 یہ rate تمہج سے یاد نہیں ہے لیکن وہ اس وقت ایک ملین ڈالر میں بہت ساری چیزیں آجائے کرتی تھی تو اس وقت اس سال ان کو saving ہوئی ون ملین ڈالر کی اتنی بڑی saving ایک company کے لیے ایک factory کے لیے ایک process کے اندر بہت بڑی چیز تھی تو انہوں نے یہ اور جگہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں جب انہوں نے یہ چیز عام کی تو بہت ساری factories نے بہت ساری industry نے اس کو adopt کیا جب adopt کرنے کے بعد کیونکہ یہ نئی چیز تھی اس کی نئی terminology تھی نئے terms تھے نئے concept تھے وہ سب کو بتانا تھا تو کیا کیا British standard ایک یہ ہے 4-3-3-5 جو 1968 کے اندر issue ہوا اس میں ساری terms کو define کر دیا کہ یہ network associated cpm کے جو بھی terms ہیں وہ اس کے اندر define کر کے لگ دیا آپ کو پتا ہے British standard کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں ہر وقت ہر چیز کو define کر کے ایک standard بنا دیتے ہیں ان کی یہ bulbs ہیں اس کے بھی standards ہیں یہ switches ہیں اس کے بھی standards ہیں یہ جو computers ہیں ان کی بھی standards ہیں اور یہ زیادہ تر جو advanced countries ہیں ہر جگہ اپنے اپنے standards ہیں تو British standards کافی مانے جاتے ہیں اگر یہ 4-3-3-5 آپ کو اٹھا کے دیکھیں کسی سے پوچھیں کہ British standard 4-3-3-5 آج کل یہ شاید network پہ بھی available ہوگا وہاں دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ساری terminology نظر آئے گی تو جو کچھ بھی میں استعمال کروں گا یہاں پر یہ تقریباً وہیں سے آئیے اور جو دوسری کتابیں network کی یا سی پی ایم کی اس کے اندر بھی terminology ساری کے ساری یہ British standard 4-3-3-5 یہ standards کیا چیز ہوتی ہیں یہ قسم کی کتاب ہوتی ہے یہ قسم کی bible ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں اکھٹی ہوتی ہیں اگر آپ نے standards دیکھنا ہے مثال کے طور سے plumbing کا تو اس کا خاص ایک standard ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ساری pipes کی specification ہوتی ہیں یہ جو آپ کے پاس cocks ہوتی ہیں جسے ٹوٹی کہتے ہیں اس کے standards ہوتے ہیں اس کے specification موجود ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں plumbing کی اس کے اندر ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے critical path method کے بارے میں کوئی چیز دیکھنی ہے تو فوراں type کریں 4-3-3-5 آپ کو ساری terminology جو بھی آپ یہاں استعمال کریں گے وہاں پہ مر جائے گی ٹھیک ہے تو دو چیزیں یہاں سے یاد رکھیں 1958 میں CPM introduce کیا گیا ڈو پونٹ نے introduce کیا 68 میں یہ British standard 4-3-3-5 جس میں ساری Trumps موجود ہیں اب start کرتے ہیں ہم ایک example سے example کیا ہمارے پاس جی آپ کے پاس example ہے write a letter ایک activity کرنی ہے اب write a letter کیا یار خط لکھنا ہے آج کل کا زمانہ ہے آج کل تو خط لکھتا کوئی نہیں ہے email بھیج دیتے ہیں لیکن email شاید بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہو آپ کی جو دادی یا آپ کی جو نانی گاؤں میں بھیجتی ہیں ان کو اگر خط بھیجنا ہے تو email تو نہیں بھیجیں گے ان کو ابھی بھی آپ خط بھیجتے ہیں وہ خط ہو سکتا ہے کہ ڈاکیا لے کے جائے اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکیا ان کو پڑھ کے بھی سنائے ٹھیک ہے تو write a letter اب آپ نے کیا کیا تین بجے letter لکھنا شروع کیا اور آٹھ بجے letter ختم کیا پانچ گھنٹے لگایا letter لکھنے میں آپ سے لوگ پوچھیں گے یاری پانچ گھنٹے میں کونسے letter لکھا آپ نے یہ پانچ گھنٹے لگایا یا تین تاریخ کو شروع کیا آٹھ تاریخ کو ختم کیا آپ نے تین اگس کو letter لکھنا شروع کیا آٹھ اگس کو ختم کیا یاری پانچ دن میں کونسے letter ہے جو آپ لکھ رہے ہیں بہت بڑا کوئی letter لکھ رہے ہیں جی ہاں یہ letter بہت بڑا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے prime minister کے لئے آپ خط لکھ رہے ہیں جو انہوں نے انڈین prime minister کو بھیجنا ہو ہو سکتا ہے پاکستان کے foreign minister کے طرف سے لکھ رہے ہیں خط جو کہ انہوں نے چائنا کے foreign minister کو بھیجنا ہو اس میں سارے چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں اس میں سارے چیزیں study کرنے پڑتی ہیں یہ اتنا important اہم letter ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ letter آپ British Queen کی طرف سے لکھ رہے ہیں جو اس نے سارے اپنے commonwealth countries کو بھیجنا ہو تو یہ ایک letter بڑا important بھی ہو سکتا ہے یا سادہ سا ہی ہو سکتا ہے کہ تین بجے start کیا یا پانچ بج کر تین منٹ پر start کیا پانچ بج کر آٹھ منٹ پر ختم کر دیا پانچ منٹ کے اندر خط لکھا جلدی جلدی سے امی جان میں ٹھیک ہوں اور مجھے پچاس روپے بھیج دیجئے یا پانچ سو روپے بھیج دیجئے مجھے ضرورت ہے یہ خط تین منٹ کے اندر complete ہو گیا آپ نے post لفاف میں لکھا اور بھیج دیا تو write letter یہ ایک چھوٹی سی ایک activity میں بتائی ہے یہ ایک activity ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں اس کے اندر دو circle بنے ہوئے ہیں دو دائرے بنے ہوئے ہیں ایک پہ تین لکھاوا ہے ایک پہ آٹھ لکھاوا ہے اس کے بیچ میں ایک arrow ہے تو یہ تین سے لے کے آٹھ تک یہ ایک number ہے ایک circle ہے اس کے اندر ایک number 3 دیاوا ہے اور ایک آٹھ دیاوا ہے یہ خالی number ہے ایک specification کے ساتھ اس پورے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک activity ہو گئی ہے کیا activity ہے جی میں نے ایک خط لکھ دیا ایک write letter یہ آپ سے کہیں کہ یار ایک سبق یاد کر لو تو آپ نے ایک سبق یاد کر لیا ہے یہ lecture دیکھ لو تو آپ نے lecture دیکھ لیا تو ایک activity کر دی ٹھیک ہے نا تو ہم activity کو اس طرح سے define کرتے ہیں ایک طرف 3 لکھ دیا ایک طرف 8 لکھ دیا ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے 3 لکھیں گے یا پہلے 8 لکھیں گے arrow کا مو اس طرف ہوگا یہ اس طرف ہوگا یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جب letter لکھ لیا آپ نے اس کے بعد کیا کریں گے آپ put the letter in envelope اب یہ ایک لفافے میں آپ ڈالیں گے اب یہ ایک لفافے میں letter ڈالیں 8 بجے آپ نے start کی اب 12 بجے ختم ہوگیا ٹھیک ہے نا خالی simple سی بات ہے put the letter in envelope ہوگی ہے یہ put the letter in envelope اب یہ letter مثال کے طور سے یہ ایک بجلی کا بل ہے یا ایک گیس کا بل ہے یا ایک ٹیلی فون کا بل ہے تو آپ دیکھیں کتنے کسٹمر ہوتے ہیں اب اس letter کو لفافے میں ڈالنے کے لیے کیا چاہیے پتہ نہیں کتنے لوگ چاہیے کتنے بڑی operation چاہیے موبائل فون ہے آپ کے پاس یہ موبائل فون والے جب آپ کو بل بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لفافہ آتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس prepared بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس بل بھی آتے ہیں اب اس نے اس company نے اب یہ خط جب بھیجنے ہیں تو کئی لاکھ خط بھیجنے ہوں گے اس کے لیے لفافے میں ڈالنا ایک بڑی operation ہے بہت بڑی operation ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ supply کر رہے ہیں مثال کے طور سے کچھ products اور وہ products بھی آپ نے ساتھ بھیجنے ہی ہیں آپ کو supplier ہیں مثال کے طور سے کہ آپ detergent ہیں وہ بھیجنے شروع کر دیا آپ نے packet بنایا اور packet بھیجنے شروع کر دیا تو وہ ایک چھوٹی سی operation نہیں ہے تو یہ جو put the letter in envelope is not a very simple operation it could be a simple operation but it could be a very difficult and cumbersome operation also دیکھنا اتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے اور کافی بڑی operation بھی ہو سکتی ہے تو یہ باتیں کچھ complicated نہیں ہو گئی ہیں آسان سے باتیں کر لیں کہ ہمارے پاس ایک activity ہے اس activity کو ہم نے specify کر دیا اپنے اس time frame کے اندر bound کر دیا کیا کیا آپ سے پوچھا گیا آپ اپنے کمرے میں گئے تین بجے گئے آٹھ بجے آئے آپ نے کیا کیا انہیں کہا سر میں نے ایک خط لکھ لیا ہے اب بجی میں نے ایک خط لکھ لیا ہے کس کے لیے خط لکھا ہے میں نے خط لکھا ہے کہ جی college کے اندر میں جاتا ہوں میری fees تھوڑی سی کم کر دی جائے یا ماف کر دی جائے یہ میں نے خط لکھا ذرا سوچ کے سمجھ کے کیونکہ ہمارے جو principal صاحب ہیں وہ زیادہ سخت ہیں وہ اس طرح کی letter برداشت نہیں کرتے ہیں یا ان کے پاس کچھ provision نہیں ہیں تو میں نے سوچ کے سمجھ کے اپنی انگریزی کے حساب سے ایک خط لکھ دیا ہے میں نے پانچ گھنٹے لگائے یہ بات ٹھیک ہے دوسری طرف سے کسی آپ آفس میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے کہا یار ایک خط بھیجو کس کو بھیجو اپنے کاؤنٹر کمپنی کو دوسرے کو بھیجے کہ اس کے ساتھ ہم کلیبریشن کریں تو آپ نے ایسی چیزیں آفر کرنی ہے جو آپ آفر کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھنی ہے جو اس کے ساتھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس letter کو بڑے سوچ کے سمجھ کے بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اگر آپ دیکھیں ایک آدمی صبح آیا صبح آنے کے بعد آٹھ بجے آیا اور گیارہ بجے تک یہ کام کیا آپ کیا کہیں کہ یہ خط لکھا لیکن وہ خط بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اہم ہو سکتا ہے سارے ایسپیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں تو آپ سیکریٹریٹ پر جائیں کیا کرتے ہیں ایکسر آفیسرز جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں خط ہی لکھ رہے ہوتے ہیں نہ زیادہ تر یعنی نورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے ایسپیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو خط جائے گا اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے اس کے زیادہ ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں مثال کے طور سے ایک آدمی نے سے کہا جائے کہ جی آپ یہ جو ڈیوٹی ہے کسٹم ڈیوٹی آپ پانچ روپے کر دیں ٹھیک ہے اور اس سے خط دکھا خط کی بجائے اس میں غلطی سے پانچ کی بجائے وہ پچاس روپے لگ گیا آپ دیکھیں اس کا کتنا زیادہ ایمپیکٹ ہوگا لوگ کتنا زیادہ شور مچانا شروع کر دیں گے کہ پانچ کی بجائے ایڈیوٹی پچاس روپے ہو گئی اور وہ کیا ہوا کسی آدمی کی ذرا سے سستی سے یا نہیری سے یہ کام ہو گیا ذرا سے غلطی کا ایمپیکٹ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اس لیے ان چیزوں کو بڑے موتا طریق سے دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اب دیکھنے میں تو یہ بڑے سادہ سی چیزیں ہیں لیکن اس کے ایمپیکٹ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں اب یہ آسان آسان سیل چیزیں ہم بتا رہے پھر بعد میں اس کو ہم کمپلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب دو ایکٹیوٹیز میں نے بتائیں پہلی ایکٹیوٹی یہ ہے کہ رائٹ ای لیٹر دوسرا یہ ہے کہ پٹ دی لیٹر ان دی انویلپ آگے چلیں تو لاکھوں کے حساب سے آپ نے خط بھیجنا ہے اگر فرض کیا موبائل فون کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے خالے بل ڈسپیچ کرنے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں سارے ان کی سٹیٹمنٹس بھیجنی ہیں بینکس میں کام کر رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھیجنی ہیں اب دیکھیں کتنے ان کی کلائنٹس ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا کرنے ہیں اپنے ایڈرس لکھنے لکھنے بیٹھ جائیں دوسرے لوگ سمارٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بل کے اوپر تو نام لکھاوئی ہوتا ہے نا تو ایسا لفافہ بنا لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو نام لکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے ٹھیک ہے کرتے ہیں نا ایفیشنسی بڑھانے کے لیے لیکن ہمارے لیے یہ اس طرح کا لفافہ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈرس لکھنے ہیں اور اس کے اوپر سٹیم بھی لگانے ہیں اب اس میں بھی ٹائم لگے گا اس میں بھی کافی وقت آپ کا کنزیم ہوگا انرجی بھی ضائع ہوگی انرجی بھی لگے گی اور جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ اس میں امپلائی کریں گے نیکسٹ ہے پوسٹ دا لیٹر ایک لیٹر ہے تو آپ جائیں گے ڈاک خانے میں ڈالائیں گے آپ جا کے باکس میں ڈالائیں گے ٹھیک ہے یا آج کل زمانہ کوریئر کا ہے تو آپ اس کو جا کے دے آئیں گے وہ آپ کو رسید دے لے گا لیکن اگر اتنے سارے خط ہیں تو وہ کہاں جا کے ڈالیں گے آپ لیٹر بکس میں ڈالیں گے تو گرنے شروع ہو جائیں گے ایک لیٹر بھی گر گیا تو آپ کا لیم پرابلم ہے دا خانے میں لے کے جائیں گے تو وہ جو کلرک ہے وہ بچارہ پہلی پریشان ہو جائے گا یار اتنے سارے لیٹر لے کے آگے کوریئر کے پاس جائیں گے وہ بھی پریشان ہو جائے گا اتنے سارے لیٹر مجھے رسیدہ بنانی پڑیں گے ساری کی ساری تو اس کا بھی طریقہ کار ہے پوسٹ دے لیٹر دیکھنے میں تو بڑا آسان ہے ایک لیٹر ہے جا کے جائے ہم جو ڈیل کرتے ہیں کمپلیکس پرابلم میں کرتے ہیں اور جو ڈیل کرتا ہے کمپلیکس پرابلم تو یہ پوسٹ دے لیٹر آپ دیکھیں کبھی کبھی بہت ہیوچ قسم کی وین جا رہی ہوتی ہیں کس کی یہ کوریئر سروس والوں کی ساری چیزیں لے کے کیونکہ خالی کیا جا رہے ہیں پوسٹ کرنا جا رہے ہیں اب ہم اپنے کنونشن ڈیفائن کر لیں یہ جو میں نے دو سٹائرز آپ کو دکھائیں جو ٹرانسپرنسٹیز دکھائی اس کے اندر میں نے کچھ چار ایکٹیویٹیز آپ کو بتائیں جس میں رائٹر لیٹر تھا پھر اس کو اسٹیم لگانا تھا پھر اس میں ایڈریس کرنا تھا پھر اس کو پوسٹ کرنا تھا تو دو چیزیں یاد دکھیں کہ ٹائم فلوز فرم لیفٹ ٹو رائٹ ہمیشہ الٹے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ٹائم واپس نہیں آتا تو ہم نے کنونشن منائی ہے کہ اگر کوئی ایک کام پانچ بجے سٹارٹ ہوا اور یہ آٹھ بجے ختم ہونا ہے تو یوں لکھیں گے پانچ سے آٹھ یہ نہیں لکھیں گے پانچ سے آٹھ اس طرح سے یہ کنونشن ہمارا اس طرح سے ہوگا ٹائم آلویز فلوز فرم لیفٹ ٹو رائٹ اگر آج تاریخ دس ہے تو بارہ تاریخ اس طرف ہوگی اگر بارہ تاریخ اس طرف ہے تو چودہ تاریخ اس طرف ہوگی اب چودہ کے بعد سولہ تاریخ دینی ہے تو سولہ چودہ کے بعد ہوگی ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ آپ یہ رکھئے گا کہ فورٹین تو سکسٹین جو بھی ٹائم فلو کرے گا فرم لیفٹ ٹو رائٹ دوسری چیز یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بنائے ہیں دو سرکل ہیں اور ایک لائن ڈالی ہوئی ہے جس میں ہم نے لیٹر لکھ رہے تھے تو ایک لیفٹ سائٹ پہ تھی ایک ہمارے رائٹ سائٹ پہ تھی تو لیفٹ سائٹ پہ بھی جو سرکل ہے اور رائٹ سائٹ پہ بھی سرکل ہے ان دونوں کو ہم نوٹس کہیں گے جو پہلا والا نوٹ ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کو کہتے ہیں ہم تیل ایونٹ یا تیل نوٹ جسے کہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جس پہ ایرو پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ہم ہیڈ نوٹ کہتے ہیں head event کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس پورے پروسز کو اس پوری چیز کو ہم activity کہتے ہیں کس چیز کو activity کہتے ہیں یہ ایک circle جس میں دو یا تین لکھاوا ہے اور ادھر ایک circle جس میں تین چار یا پانچ دکھاوا ہے arrow کے ساتھ ملاوا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک activity کہتے ہیں اور جو یہ arrow ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ark بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس نہیں آگئی ایک ہمارے پاس نوڈ آ گیا ایک ہمارے پاس آرک آ گئی اور اس کو ہم ایکٹیویٹی کہتے ہیں یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ one to two it's an activity ایکٹیویٹی one to two اس کو ذرا ہم نے اور بڑے طریقے سے آپ کے لیے یہاں پہ define کیا ہے کہ نوڈ one and two یہ one اور two کیا ہیں سرکل کے اندر اس کو ہم نوڈز کہتے ہیں اور اس کے بعد one کو ہم نے tail event کا ہے اور two کو head event کا ہے جہاں سے start ہو رہا ہے arrow وہ tail ہوگی اور جہاں پہ arrow ختم ہو رہا ہے وہاں پہ head event ہوگا ہمیشہ جو ہے head event میں جو number ہوگا وہ زیادہ ہوگا tail event سے اگر آپ نے one to لکھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے two three لکھ سکتے ہیں three fifteen لکھ سکتے ہیں تو number ہم ہمیشہ زیادہ لکھتے ہیں right hand side کے اوپر تو یہ جناب ایک representation ہے جو بہت آگے استعمال ہوگی once again اس کو دیکھ لیں کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ سرکل دو بنے ہوئے ہیں one or two ان کو notes کہتے ہیں آپ کے پاس left side پہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے ہم اس کو tail event کہتے ہیں right side پہ جو ہمارے پاس head event ہے اور اس پورے کو activity one to two کہیں گے one dash two یہ one to two اس کے بعد اسی activity کو چلتے اور چلاتے ہیں آگے ہم نے ابھی آپ کو دو سرائیز دکھائی ہیں اور آگے دکھا رہے ہیں کہ obtain stamps اب ابھی تو ہم نے presume کیا تھا کہ stamp لگا دیں اگر آپ کے پاس stamps نہیں ہیں آپ نے لگانے شروع کی آپ نے فرض کیا کہ ایک لاکھ letter بھیجنے ہیں ایک لاکھ میں جب ٹکٹ لگانے بیٹھے تو آپ کے پاس دس ہزار ہیں اب آپ کیا کریں گے سارے کام کو روکیں گے اب ایک بندے کو بھیج دو جو نوے ہزار ٹکٹ اور لے کے آئے مسئلہ ہو گیا نا problem ہو گئی آپ کی operations smooth نہیں تھی اگر آپ نے planning کی ہوتی ہے تو پہلے سے insure کرتے کہ ایک لاکھ ٹکٹ ہونے چاہیے یا وہ آدمی جو store کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس stamps ہیں اس کو پتا ہونے چاہیے کہ ہر پہلی کو یا دو کو یا تین کو ہم خط بھیجتے ہوتے ہیں جس میں ایک لاکھ ٹکٹ چاہیے ہوتے ہیں نہیں ہے تو پہلے سے plan کر لے اگر وہ plan نہیں کرے گا تو مشکل ہوگی آپ گھر جاتے ہیں گھر کے اندر کھانا تیار ہوتا ہے without realizing کہ امینے بیچارے نے کتی منت کی صبح کو اس نے کہیں سے گوشت منگوایا ہوگا اس نے کہیں سے سبزی منگائی ہوگی کہیں سے مسالے منگائے ہوں گے اور اس کے بعد وہ چیزیں اس نے تیار کیوں گی کہ بیٹا آئے گا یا husband آئیں گے تو دوپیر کو کھانا مل جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ یہ planning نہ کرے اور ایک بجے کھانا بنانا شروع کرے تو دیکھیں کہ اس وقت نہ گوشت ہے نہ اس وقت سبزی ہے نہ اور کوئی چیز ہے تو گھر میں کیا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے نا انگامہ ہوتا ہے تو یہ چیز factory میں بھی ہو سکتی ہے industry میں بھی ہو سکتی ہے کہ timely action is required اور یہی time کی ہم بات چیت کر رہے ہیں critical path method کے اندہ ہے ٹھیک ہے obtain stamps تو یہ ایکٹیوٹی تین سے بارہ کے درمیان ہم نے لکھی ہے کیوں لکھی ہے ابھی ذرا ڈیٹیل بتاتے ہیں لیکن convention ہم نے فالو کیا ہے کہ پہلے left پہ تین لکھا ہے right پہ بارہ لکھا ہے تو head event ہمیشہ جو ہے نا وہ تیل سے بڑا ہوگا یعنی کہ three to twelve next activity ہے obtain envelopes اب آپ نے لفاف خریدنے شروع کر دیئے اگر آپ کے پاس envelopes already موجود ہو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن اگر envelopes موجود نہ ہو تو مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کس طرح کا envelop چاہیے آپ کو وہ envelop جو اتنا بڑا خط لے جا سکے یا اتنا خط لے جا سکے یا اتنا مورڈا خط لے جا سکے proper envelop ہونے ضروری ہیں میں نے تو کہہ دیا بڑا آسان لگتا ہے کہ یار خط لو لیکن بعض خط ایسے ہوتے ہیں جس کو مورنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بعض خط ایسے sensitive ہوتے ہیں کہ ان کو کسی protection کی ضرورت پیش آتی ہے بعض خط ایسے ہوتے ہیں کہ بہت جگہ لوگوں پر جا رہے ہوتے ہیں کسی کو آپ نے offend کرنا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے envelop اس طریقے کا منگوانا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ جس میں ایک جگہ بنی ہوئی ہو slit بنی ہوئی ہو تو اس طرح کا envelop تاکہ آپ کے address وہیں آجائے آپ کو address نہ لکھنا پڑے تو اس طرح کے envelop بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم نے کیا کیا پہلے slide میں 2 activity دوسری slide میں 2 activity تیسری slide میں 2 activity اب ہمارے پاس 6 activities ہو گئی ہیں ان 6 activities کو کیسے analyze کریں تاکہ سارے system جو ہے صحیح طریق سے چلنا شروع ہو جائے مجھ کو بھی پتا چل جائے کہ میرا کام کیا ہے ان کو بھی پتا چل جائے ان کا کام کیا ہے ان کو بھی پتا چل جائے ان کا کام کیا ہے تاکہ سب کے کاموں کا تائین ہو سکے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں یہ ہم نے arrange کر دیا ہے اس example کو کیا کیا ہے اس کو غور سے دیکھیں سب سے پہلے چیز لکھئے 3 to 8 write a letter ٹھیک ہے 3 to 8 write a letter ٹھیک ہو گی بات اب letter تیار ہے تو اس کے بعد کیا کریں put in envelope یہاں پہ ہم نے presume کر لیا کہ envelope موجود ہیں تو آپ کے پاس 8 to 12 کیا آگیا کہ put the letters in the envelope first class ہو گئے جی 8 to 12 3 بجے آپ نے کام کرنا شروع کیا صبح early morning 8 بجے آپ نے خط لکھ لیے 8 سے 12 تک کیا کیا آپ نے اس کو لفافوں میں ڈال دیا 12 سے لے کے 14 یعنی کہ 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک آپ نے کیا کیا اس کو address لکھا اور اس پہ سٹیمپ لگائے اس کے بعد کیا ہوا 14 سے 16 یعنی 4 بجے تک آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا 4 بجے جیناب letter post ہو گیا یہ اس صورت میں ہوا ہے جب آپ کے پاس سٹیمپ بھی موجود ہیں یہ اس صورت میں ہوا ہے جب آپ کے پاس envelope بھی موجود ہیں لیکن اتفاق سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس envelope نہیں ہیں آپ کے پاس سٹیمپ نہیں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں صبح کو 3 بجے ہم کام شروع کریں گے لیکن 8 بجے تک آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں envelope لا کے دینے ہیں اگر 8 بجے envelope نہیں ملیں گے تو یہ ہم آپ کے letter کو لفافوں میں نہیں ڈال سکتے ہم اس کو پوسٹ نہیں کر سکتے ہم ایڈریس نہیں کر سکتے تو وہ آدمی جس کی ذمہ داری ہے لفافیں لانے کی وہ آرام سے 3 بجے اپنا کام شروع کرے 7 بجے تک لیا ہے 7 بجے تک لا کے دے دے تو بھی ہم 8 بجے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں تو یعنی کہ ایک چیز آپ نے یہاں دیکھا کہ آپ letter اس کے بعد جب envelope میں ڈال دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے stamp لگائیں گے اور address لکھیں گے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے letter نہیں ڈالا وایا اس کے اندر اور address لکھنا شروع کر دیں اور یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے address لکھاوا نہیں ہے اور پوسٹ کر دیں یعنی کہ یہ sequence of activity ہونی ہے پہلے activity complete کریں گے پھر دوسری activity ہوگی address اور stamp آپ address لکھیں گے اور stamp لگائیں گے تو پوسٹ کریں گے ٹھیک بات ہے یہ جو آپ نے ابھی figure دیکھی آپ کو جو بھی figure دکھائی گئی اس کے اندر کچھ series series of activities ہیں نا پہلے ایک activity ہے پہ دوسری activity پہ تیسری پہ چوتھی اس کی اب مثال دوسری لے لیں آپ کیا کرتے ہیں normally بزار جاتے ہیں کپڑا خریدتے ہیں بہت شوق سے اور سوچتے ہیں کہ کمیشلوار کے لیے دیں درزی کے پاس لے کے جاتے ہیں درزی کو دیکھے آتے ہیں اور سے کہتے ہیں یا جمعیرات کی شام کو دینا کیونکہ جمعیرات کو میں نہیں پہننا ہے اور نماز پڑھنی ہے وہ کہتے ہیں بلکل figure نہ کریں آپ کو مل جائے گی لیکن آپ جمعیرات کو جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے کٹاوا اور بندھاوا پڑا ہوتا ہے اور درزی نے سیاوا نہیں ہوتا کیوں نہیں سیاوا ہوتا اس لیے کہ اس نے کوئی صحیح طرح سے لکھاوا نہیں ہے calculation نہیں کیوئی اس نے ہر ایک سے یہ commitment کیوئی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جمعیرات کو دوں گا اب آپ دیکھیں کہ سلائی کے اندر ایک minimum time چاہیے ہوتا ہے فرض کریں کہ ایک سوٹ کے اندر ڈیٹھ گھنٹہ چاہیے اب چھے گھنٹے آدمی چھے سوٹ سی سکتا ہے یا سات سوٹ سی سکتا ہے اگر آٹھ فن سوٹ وہ لے لے گا وہ کیا کرے گا وہ زیادتی کرے گا اپنے ساتھ بھی اور کسٹمر کے ساتھ بھی کیونکہ وہ time پہ نہیں دے سکے گا اس نے identify نہیں کیا ہوتا ہے اس نے یہ calculate نہیں کیا ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے کے اندر وہ چیزیں کرے گا یا اس کے بر ایکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس time موجود ہے لیکن کھانے میں وہ 12 سے 1 کی بجائے اس نے 12 سے 2 بجائے دو گھنٹے کا lunch break کر لیا دو گھنٹے کی بجائے تین گھنٹے کا کر لیا تو اس کے اندر کیا ہے ساری چیزیں stagger کرتی جیدی آتی یہی چیزیں جب آپ مکان بناتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ جو activities ہوتی ہیں کہ اس وقت وہ چیزیں ہونی چاہیے اب مثال کے طور سے کہ آج آپ نے چنائی کروانی ہے جس میں میسن کا کام ہے اور اتفاق سے وہ truck جس نے cement لے کے آنا تھا وہ آیا نہیں اب جب cement نہیں ہے تو وہ میسن کیسے کام کرے گا تو آپ نے ensure یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ جو میسن ہے نا اس کو cement ملے یا cement کا truck انشور کریں کہ اس time پہ پہنچے تو وہ میسن نے کام کرنا ہے اسی طریقے سے درزی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سارا کام کیا ہوا ہو لیکن شام کو جس وقت آپ کا suit سینے بیٹھا ہو تو دکانیں بند ہو جائیں اور اس کو جو دھاگہ ہے یا thread ہے اس کلر کا نام مل رہا ہو تو اس کے وجہ سے delay ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس نے تو اپنی حساب سے انٹیسپیٹ کیا تھا ہے کہ شام کو سارے نو بجے میں بیٹھوں گا دس بجے بیٹھوں گا اور تین چار بجے دا کہ سارے suit نکال دوں گا لیکن اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے پاس دھاگہ نہیں ہے اگر وہ دھاگہ آپ کا blue suit ہے اور اس پر white لگا دے تو آپ کے لئے problem ہو سکتے تھے تو یہ چیزیں اس نے انشور نہیں کی تھی اس نے یہ انشور نہیں کیا تھا کہ اس کی machine کی needle ٹوٹے گی نہیں اس نے یہ انشور نہیں کیا تھا کہ اس کی machine break down نہیں ہوگی اس نے یہ انشور نہیں کیا تھا کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ بجلی نہ ہو ہو سکتا ہے اس نے کوئی generator کا انتظام تو نہیں کیا تھا تو اب یہ series of activities ساری کی ساری دیکھنے پڑتی ہیں انشور کرنی پڑتی ہیں جب کوئی ایک performance کر رہے ہیں اب مثال کی طور سے میں نے بجلی کی مثال دی تو یہ جو ہمارے پاس electric companies ہیں انشور کرتی ہیں کہ continuous supply آپ کے پاس electricity ہو اگر ایک system break down ہو جائے تو دوسرے system take over کر لے دوسرے system اگر break down ہو جائے تو تیسرا کر لے لیکن کسی بات problem بھی ہو سکتی ہے اور اس میں failure ہو جاتے ہیں تو جناب یہ میں نے بتایا کہ cpm کے اندر یا یہ network کے اندر ایک activity complete ہوگی تو پھر دوسری activity start ہو سکتی ہے دوسری activity ختم ہوگی تو پھر تیسری activity start ہو سکتی ہے اس کو sequential activities کہتے ہیں یا series of activity کہتے ہیں یہ next activity کیسے start ہوگی اگر یہ activity ختم نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کیسے لفافوں میں خط ڈالیں گے جبکہ خط لکھا ہی نہیں ہے آپ اس کو کیسے post کریں گے جب آپ نے لفافے میں نہیں ڈالا ہے تو وہ پہلی activity complete کریں گے تو دوسری activity complete ہوگی تو یہ پورا time ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو further analyze کرتے ہیں let's see once again تو اگر آپ اس کو دیکھیں جو آپ کے پاس یہاں screen میں موجود ہے کہ تین بجے سے لے کے start کرتے ہیں صبح کو اور شام کو چار بجے ہم complete کرتے ہیں اگر اس میں سے کوئی activity بھی گھنٹہ یا دو گھنٹے delay ہو گئی تو آپ یہ چار بجے تک post نہیں کر سکیں گے دو گھنٹے delay ہو گئی تو شام کو چھے بجے post کریں گے اگر چار گھنٹے delay ہو گئی تو شام کو آٹھ بجے post کریں گے جس وقت اگر activity کوئی delay ہو رہی ہے تو آپ بتا جاتے ہیں اپنے project time کو کیا کرتے ہیں extend کر سکتے ہیں یہ جو میرا project تھا یہ میری جو دو گھنٹے ہو گئے نو اور چار تیرہ گھنٹے کے اندر یہ operation ہوتا ہے تو تیرہ گھنٹے کا میرا cycle ہے اور چار بجے سب لوگ اپنی دکان بند کر کے چلے جائیں اور پھر صبح کو تین بجے آ جائیں لیکن کسی دن اگر ایک بھی چیز delay ہو گئی تو ان کے کیا ہوگا جو time ہوگا وہ extend ہو جائے گا اور وہ time extend ہو جائے گا اس طرح کی activity آپ کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ confidence ہوتا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے دو گھنٹے activity delay ہوئی ہے تو چار بجے کی بجائے ہم چھے بجے چلے جائیں گے یہ چھے بجے تک ہم یہ کام کر سکیں گے یہ اپنے customer کو ہم چیز supply کر سکیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ دو activities جو دیکھیں آپ نے دیویں ہیں ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے ایک اوپر جو ہے وہ کیا لکھا ہے obtain stamps جس وقت آپ خط لکھ رہے ہوں اور لفافے میں ڈال رہے ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں آپ جا کے کہتے ہیں کہ یار آپ جا کے ticket لیا ہے ہے نا اب یہ دو activities parallel activities ہیں کون کونسی activities جس وقت آپ خط لکھ رہے ہیں اور ایک آدمی گیا واہ ہے کس کے لیے ticket لینے کے لیے اگر آپ خط لکھیں گے اور اس کے بعد ticket لینے کے لیے بھیجیں گے تو آپ کا project delay ہو جائے گا تو یہ دونوں activities parallel start کرنی ہیں تو میں نے ابھی بات کی sequential activities کی serious activity کی اور اس کے ساتھ ساتھ parallel activity کی یہ جو activities ہیں 3 8 12 14 16 یہ تو ایک ساتھ چلنی ہیں ٹھیک ہے نا یہ parallel نہیں ہو سکتی ایک کے بعد ایک نہیں چلنا ہے لیکن یہ جو 3 سے لے کے 12 تک activity جس میں stems کو حاصل کرنا ہے stems خریدنا ہے تو اس کے لیے وہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہے parallel activity ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ parallel activity نہیں کریں گے تو آپ کا project جو ہے وہ delay ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ صبح کوئی آپ کیا کریں اس آدمی کو بھیدیں کہ وہ لفافیں خریدنے چلا جائے یا لفافیں بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے صبح ساتھ بجے تک یا آٹھ بجے تک لفافیں available ہونے چاہیئیں کیونکہ آٹھ بجے جو team ہے اس نے کیا کرنا ہے لفافوں میں ڈالنا شروع کرنا ہے اور 12 بجے کے بعد stems لگانا شروع کرنا ہے اگر 12 بجے تک stems available نہیں ہیں لفافوں میں خط delay وے نہیں ہیں تو آگے stems نہیں لگ سکتے آگے کا process سارے کا سارا delay ہو جائے گا تو اب یہ چھوٹی سی ویڈے figure بنائی تھی چھوٹی سی چیز ہے اس کو آپ کو بڑے perspective میں دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی activity اگر آپ plan کر لیں اور دیکھ لیں اور اس میں delay ہو جائے تو اپنی چیزوں کا آپ adjust کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں confidence ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نے train کے temptables ہیں دیکھ لیں کہ train اس وقت جا رہی ہے اس جگہ پہنچ رہی ہے ادھر پہنچ رہی ہے لیکن جب یہاں پہنچ رہی ہے تو اس کو cross مل رہا ہے دوسری طرح سے دوسری train نے بھی آنا ہے اگر وہ cross miss کرتی ہے تو یہ train بھی delay ہوتی ہے دوسری train بھی delay ہو سکتی ہے یہ different activities ہیں different جگہ پر ہیں اور یہ آپ ان کو apply کر سکتے ہیں یہ اب بھی دیکھیں گے کہاں کہاں ان چیزوں کی application available ہے تو لیکن یہ کیا بن گیا یہ آپ کے پاس ایک network بن گیا اب اس network کے اندر critical path کونسا ہے اس کے اندر کونسی activity critical activity ہے جس کو کرنا ہی کرنا ہے دیکھیں اور کونسی activity ہے جس کو آپ delay کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ number 3 to 7 دیکھیں جس میں obtain envelops ہے یہ activity اگر آپ 7 بجے کی بجائے 8 بجے تک کرنے تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس گنجائش ہے ٹھیک ہے نا چار گھنٹے لگتے ہیں ٹکر لانے میں کوئی بات نہیں پانچ گھنٹے بھی لیا ہے آپ کے پاس گنجائش ہے لیکن later جو ہے نا وہ 8 بجے تک complete کرنے ہی کرنا ہے کیونکہ 8 بجے کے بعد کچھ اور کام شروع ہو جائے گا اس میں آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس activity کے اندر 3 to 7 میں کچھ گنجائش ہے اس پہ گنجائش نہیں ہے تو ابھی ہم یہ آپ کو بتائیں گے critical path method کیا ہوتا ہے اور critical path کونسا ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہوں میں اب یہ animated network آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ activity ہو رہی ہوتی ہے it will take one minute or so زرز کو دیکھیں کہ وہی activity ہے اب یہ activity بن گئی تھی کہنا 3 کے بعد 8 اس کے بعد now we are writing a letter اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا foreign آدمی کو بھیج دیا کس چیز کے لیے obtain envelopes اس کے بعد ہم نے کیا کیا ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ یہ 8 بجے تک کام ہو جانا شاہیے اس کے بعد ہم نے دوسرا کام شروع کیا دوسرا کام کیا تھا ہمارے پاس put in envelopes اس کے بعد کیا ہوا ہم نے کہا کہ obtain stems ساتھ ساتھ بھیج دیا بندے کو کہ وہ 3 بجے چلا گیا ہے stems نے گیا ہوئے اس کے بعد کیا ہوا ہم نے کہا کہ address لکھتے شروع کر دیں آپ نے address اور stem کیا اب کس وقت 2 بجے تک یہ address اور stem complete ہو گیا اور جناب کیا کیا اس کے بعد ہم نے post کر دیا ٹھیک ہے تو یہ network بن گیا اب اس کے اندر تھوڑے سی کچھ کمی رہ گئی ہے آپ دیکھیں کہ یہ network complete نہیں ہے یہ network complete کیوں نہیں ہے کیونکہ obtain stem کے بعد دیکھیں ایک arrow نہیں ہے کب تک وہ stem لے کے آنا ہے اس میں کوئی time تو بتائیں اس کو وہ time frame میں اس نے کام complete کرنا ہے جی بلکل 12 بجے تک stem لے کے آنا ہے یہ نہیں کہ وہ سیئر کرتا پھر رہا ہے اور stem خریدتا پھر رہا ہے جی آپ نے دیکھا یہ network بن گیا اب network اتنی آسانی سے نہیں بنا اس کے اندر کافی سارا کام کرنا پڑا نہیں مجھ کو نہیں ڈرائنگ بار آگ بات نہیں کر رہا ہوں میں اس سے نے دیکھا ہوگا جب ہی آپ نے سائنٹیفیکل اس کو ڈیسائٹ کیا کہ آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے مثال کے طور سے 3 2 8 وہ کتنا ٹائم لیتی ہے پانچ گھنٹے لیتی چار گھنٹے لیتی دس گھنٹے لیتی یہ آپ نے calculation کرنی ہوگی جب ایک دفعہ define ہو جائے گا تو پھر چیزیں چل پڑے گی اب ہم مثال لیتی درزی کی مثال لیتی نا درزی کے تو چھوٹی سی مثال تھی ایک آدمی تھا وہ خوش ہو جاتا ہے یا خوش کر دیتا ہے یا کبھی ناراض ہو جاتا ہے کبھی جگہ لے کے جانی ہے ڈسٹری بیشن کرنی ہے اب اس کو اسی پرسپیکٹری میں لکھیں کہ رائٹ ای لیتر اب کیا کیا آپ نے آئس کری کے اندر موجود ہیں وہاں پہ ریفریجیریٹر میں وہاں پہ دی فریزرز میں آئس کری ہیں آپ نے اس کو لوڈ کرنا شروع کیا لوڈ اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس میں اتنی چیز رکھیں کہ کسی جگہ ایک جگہ ڈلیوری کرنی ہے دو جگہ کرنی ہے ایک جگہ کریں گے تو پھر جب کھولیں گے تو اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا آپ ہوگا یعنی کہ اس میں گرمی آئے گی جب کھولتے ہیں آپ ایک جگہ نکالنے کے لیے پھر دوسری جگہ ڈسٹیبیٹ کرتے ہیں پھر تیسری جگہ کرتے ہیں چوتھی جگہ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اب جب یہ فیکٹری کے پرسپیکٹی میں دیکھیں تو صبح فیکٹری میں کیا ہے ساری کے ساری آئیس کریمز مہا پر فریزر میں چلتا رہا ہے اب فریزر کے پروسس کو دیکھ لیں آپ دیلیوری وین کے پروسس کو دیکھ لیں آپ ان کی شفٹ کے پروسس کو دیکھ لیں یا سارے کے الگ الگ ایکٹیویٹی ہیں جو نیٹورک ہوتا ہے ایک پریکٹیکل پرابلم کا اتنا سیمپل سا نہیں ہوتا اتنا آسان سا ایک کو نوٹ کرنا پڑتا کہ کون سی ایکٹیویٹی کہاں پر کس جگہ پر سلاک ہو رہی ہے کون سی ایکٹیویٹی ہے جو جو ہمارے سارا پروجیکٹ دیلے ہو جائے گا کون سی ایکٹیویٹی ہے جو ہمیں تنگ کر سکتی کس جگہ ہم کو ریسورس زیادہ لگانے کس جگہ ہم کو ریسورس کم لگانے کہاں پر ہمارے پاس سرپلس ریسورس زیادہ ہیں یا کم ہیں تو یہ ساری چیزیں ریسورس الوکیشن وغیرہ بھی ہم اس میں سٹیڈی کریں گے تو یہ پہلے سادہ سا ایک نیٹ وک بنایا تھا جس میں کہا خط لکھو اور پوسٹ کر کے آجاؤ اس کو بھی ہم نے توڑا خط لکھا لفاف من ڈالا اس کے سٹیمپ لگائے اس پیڈرس لکھا اور اس کے بعد کیا کیا ہم نے پوسٹ کر کے آج یہ سارے کام کیا اب یہ ایک 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 ختم ہوگئی کل کیا کریں کل دوبارہ یہ ہوتا ہے نا آپ جا کے دیکھیں اخباروں کے آفس میں ہی ہوتا ہے بارہ بجے اخبار نکلتا ہے اس کے بعد وینڈرس لے کے جاتے ہیں یہ جو اخبار فروش ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں آپ کے گھر میں ڈلیور کرتے ہیں آگلے دن پھر شروع جاتے تو یہ پروسس ختم نہیں ہوتا کنٹینیوز رہتا ہے کسی دن بھی ذرا سے بھی چیز ڈلیو ہو جائے تو آپ کے گھر میں اخبار دیر سے آتا ہے آپ فیکٹری کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے جنب آگے چلیں یہ تو بڑی آسان سی سی بات تھی ہم نے انیمیٹی نیٹ اچھی بات رکھتی ہے کہ آدمی کو اچی ملتی ہے پہلی چیز جو ہے یہ کہ اوور آل آپ کے کوئی پلانٹ ہے کوئی اکپمنٹ ہے کوئی وہیکل ہے اس کو اوور آل کرنا ہے بڑی آسانی سے ایک 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 مثال کی تو آپ گھاڑی لے کے جا رہے ہیں پہلا کیا خرادیا کے پاس بھیجتا ہے وہاں پہ اس کے انجن کی ٹوننگ وغیرہ ہوتی ہے کچھ مطلب گرائننگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے رنگ ڈالتا ہے پھر پسٹن ڈالتا وغیرہ وغیرہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں پتہ ہے کتنا ٹائم لگے گا کس جگہ رکھے گا اگر اس نے کوئی چیز بھیجی مثال خرادیا کے پاس وہ تو بیزی ہے ٹھیک ہے نا وہ بیزی ہے پھر کیا ہوگا ایک دن ڈیلے ہو کرنے کے بعد آپ کسی سے کمیٹمنٹ کریں گے تو آپ غلط کمیٹمنٹ کر رہے ہیں درزی لوگ کسی وقت اس طرح کی کمیٹمنٹ کر دیتے ہیں کسی جگہ اور کوئی سپلائر ہے وہ غلط کمیٹمنٹ اس وجہ سے کر دیتا ہے یہ جو گھر بنتا ہے کہ چھے مہینے بن جائے گا چھے مہینے میں کیوں نہیں منتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک 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 دیلے ہو جائے مثال کے طور سے پچھلے دن تھوڑی سریع کی پرابلم ہوئی تھی وہ نہیں آویلی تھا ساری کنسٹرکشن پروجیکٹ دیلے ہو گئے اب یہ ایک 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 پہلے سے پتا ہو تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی مدعوی کر لیتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر پر 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 لگتا ہے اگر وہ زیادہ ریسورس لگا دیں زیادہ لوگ لگا دیں تو کم کر لیتے ہیں اس طرح سے وہ گین کرتے ہیں اور اس میں کافی فائدہ ہو جاتا ہے تو کنسٹرکشن ہیں فلیٹس کی وغیرہ وغیرہ سیویل انجنرنگ میں بہت دفعہ مثال دی جس میں بریجز بناتے ہیں روڈس بناتے ہیں نیٹ ورکس بناتے ہیں اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال کی جا سکتی ہیں کیا چیز یہ نیٹ ورکس ہے استعمال کریں اور صحیح طرح سے فالو کریں گے پروجیک جو ہے وہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو بے خوف نہ بنائیں ہم آپ کو غلط چیزوں میں نہ involve کریں اگر وہ چیز موجود ہے یہ سٹینڈرز موجود ہیں اتنے ٹائم میں چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں مثال کی طور سے چھت کی مثال چھت کو کہتے جس وقت آپ چھت ڈالتے تو اس کے اندر کیورنگ کے لیے کم سے کم دس دن چاہیے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ٹاؤن پلیننگ کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کنٹرول آف ڈزائن پروسیجرز کے لیے پھر مارکٹنگ کے اندر پروڈک لانچنگ میں استعمال کر سکتے ہیں کتنا ٹائم آپ کو چاہیے کب اس کو مارکٹ کریں گے کس طرح لے کے جائیں گے شپ بیلڈنگ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے اندر کوریا کے اندر جاپان کے اندر تو استعمال ہوتی ہے ہمارے بھی ہوتی ہوگی لیکن شپ بیلڈنگ اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں دیزائننگ ہے جس کے اندر کار ہے مشین ہے ٹولز ہیں ان کی ڈیزائننگ کے اندر بھی آفس پروسیجر آپ دفتر میں جاتے ہیں جو کام ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں اگر اس کو آپ ایک سٹیم لائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر ڈیلے نہیں ہوگی کہ ایک خاص ٹائم پر خاص چیز کمپیٹ ہو جائے گی ان لاسٹ لی کنسلٹنسی کندر بھی آپ استعمال کر سکتے یہ کچھ جلدی سے میں نے آپ کو بتائی ہیں ساتھ ساتھ جب آتے جائیں گے تو میں آپ کو اور بتاتا جاؤں گراف ریزنٹیشن ویدی ایس برانچز ای نیٹوک ای گراف ریزنٹیشن ویدی ای فلو ای برانچز برانچز ای ای برانچز وہی چیز میں نے بتائی کہ جو نوڈ برانچز ہے اس میں ٹائم فلو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک یہ سسٹم آف نیٹوک کچھ ہیں میں اور اس پہ کیا چیز فلو کرتی ہے ویہیکل فلو کرتی ہے نمبر دو ایگزامپل لے کمیونکیشن ہے ایٹیلی کمیونکیشن وغیرہ میں سویچنگ پوائنٹ سے جہاں ایکس چینجز ہوتے ہیں وائرز ہوتی ہیں اور اس پہ میسیجز فلو کر رہے ہوتے ہیں تیسی چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ فلو سپلائی ہے وارٹ سپلائی ہے جس پمپنگ اسٹیشن ہوتے ہیں پائپس ہوتے ہیں اور فلو اس میں فلو کر رہا ہوتا ہے میں نے آئیل کی مثال دی ہے اسی طرح سے اگر آپ پروڈکشن دیکھیں تو اس کے اندر ورک سینٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر اور کیا چیز ہے آپ پاس ڈیفرنٹ روٹس ہیں جو آپ اس پہ کرواتے ہیں دو چیزے اور دیکھ روٹ پہ جائے گا اگر ڈیفرنٹ روٹ پہ جائے گا تو خدا نخاص سا اس کا اکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جلدی سے میں نے آپ کو بتائیں سسٹمز آف نیٹ یہ جناب بگننگ تھی آپریشن سے سرچ کی آج لیکشن نمبر فور کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا پہلے اور کی مختلف ٹیکنیکس کے بارے میں ہم بتاتے رہے تھے آج ایک سپیسیفک ایکٹیویٹی کے بارے میں بات چیت کی ہے ابھی کریٹیکل پات میتھڈ ہم نے دیفائی کریں گے سی پی ایم بتائیں گے سی پی ایم معلوم کریں گے اور اسی طریقے سے کریٹیکل پات بھی ہم بتائیں گے یہ کریٹیکل پات سیریز اف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے جس پر نظر ہٹا نہیں سکتے جس کی ویسے پر جاتی ہوتے ہیں کرتے رہیے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا فیزیکل اور اللہ حافظ اللہ رکھئے گا سلام علیکم موسیقی موسیقی